اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں بہت ہی سپیشل ریسپی آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبادست بہت ہی ڈیلیشیز چکن شوارما بہت ہی زبادست طریقے سے بہت ہی حسان طریقے سے ویڈیو کو شروع کرنے اس پینل چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو کائنٹ سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے اس ڈیلیشیز سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شوارما بریڈ کی ڈو تیار کریں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے ڈیٹھ کا میدے کا ہاف ٹیبل سپون پیسی دو چینلیں ایڈ کرنی ہے وان تھارڈ ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے سالٹ کا وان ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے دہی کا وان ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے ایسٹ کا ہاف کپ ایڈ کرنا ہے دودھ کا وان ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے آئل کا اس کو ہم نے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اور ٹھیک سی ڈو بنانا ہے پانی زیادہ گرم نہیں لینا نہ ہی زیادہ ٹھنڈا لینا ہے نیم گرم سا ہو اس سے ڈو ہماری جلدی رائز ہو جائے گی ڈو کا ہم نے اچھے سے نرموں ملائی بنانا ہے اس کو ہم اب ریسٹ پہ رکھیں گے تکریبا 20 سے 25 منٹ کے لیے نکل آف کر کے اب ہم شوارمی کے لیے چکن بیگ کریں گے چکن میں نے ایک پاو لیا ہے واش کر کے چھوٹ چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے چکن کو اب ہم میرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہاف ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے درک لسن کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے تکے مسالے کا ہاف ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے چلی فلیکس کا وان تھرڈ ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے ہالدی پاوڈر کا وان تھرڈ ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے سارٹ کا چکن کو ہم اچھے سا مکس آپ کریں گے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے تقریبا 20 منٹ کے لیے تو چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے 20 منٹ ہو گئے اب ہم چکن کو فرائی کریں گے اب میں نے فلیم اون کر کے پین میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر ڈالا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن کو چکن کو چکن کو ہمیں لو فلیم پر اچھے سا فرائی کرنا ہے چکن ہمارا تھوڑا سا پیار ہو گیا ہے اب اس میں ٹوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو ٹھکن آف کر کے رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھے سا گل جائے تو چکن ہمارا مکس اچھا گل گیا ہے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو گلنے کے لیے چھوڑا تھا اب یہ اچھے سا گل کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اچھے سا بنائی کریں گے کل ہمارا شوارمے کے لیے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت زبادست تیار ہو گیا ہے اب ٹکن کو ہم کارتے ہیں تو ڈو کو تقریبا 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے اچھے سا رائز ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں گے اب ہم چھوٹی چھوٹی سے پیڑے بنائیں گے شوارمے بریڈ کے لیے اب تھوڑا ساٹا رسٹ کرنا ہے پتلی سی روٹی بنانی ہے تو شوارمے بریڈ کے لیے روٹی تیار ہو گیا ہے ہماری تبے کو گرم کیا ہے تھوڑا سا اس کے پر روٹی ڈالی ہے اور آنچ کو بلکل سلو رکھنا ہے تیز آنچ پہ بلکل نہیں بنانی بنانے جل جائے گی ہمیں جلدی جلدی سے پلٹتے جانا ہے روٹی ہماری تیار ہو گیا ماشا اللہ سے دیکھیں کتنی پیاری تیار ہوئی ہے اسی طرح ہم دوسری روٹیاں بھی بنا لیں گے اب ہم شوارما سوس بنائیں گے اس کے لیے میں نے آدھی پہلی دہی میں دو چمچ مائنیز کے ڈالے ہیں اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی سباز میچ اور پدینہ کوٹا ہوا تو یہ ہماری ماشا اللہ سے تھیک سی سوس تیار ہو گئی ہے شوارما کے لئے تو اب ہم بناتے ہیں شوارما سیلڈ تیار کیا ہے شوارما کے انتے لگانے کے لئے تھوڑی سی لیے بندگوپی چوب کی ہوئی اور تھوڑی سی ٹماتر ٹماتر کے میں نے بیچ نکال دیا ہے ان کو سلائسز میں کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا پیاز لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے چلی سوس تو بریڈ پر سب سے پہلے ہم سوس لگائیں گے چلی سوس ایڈ کرنے ہی سب سے پہلے بے کیا ہوا چکن ایڈ کرنا ہے اب ہم سیلڈ ایڈ کریں گے اب ہم مائنیز کا مکسر جو ہم نے بنایا تھا وہ لگائیں گے اب ہم شوارما کو فولڈ کرتے ہیں اور بٹر پیپر میں سیٹ کریں گے اسی طرح ہم باقی کے شوارما بھی بنا لیں گے شوارما ایسی چیز ہے جو بچے اور بڑے سب شوک سے کھاتے ہیں کوشش کیا کریں گھر میں بنایا کریں ہم اچھ سے صاف ستری چیزیں بنا لیتے ہیں باہر کی جو ہوتی ہیں ان میں بہت سارا جمز ہوتا ہے جو ہماری صحت کو خراب کرتا ہے اور ہم بمار ہو سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے شوار میں ہمارے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی زبادست تیار ہوئے ہیں بہت ہی ڈیلیشیز ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گے بہت آسانی سے آپ بھی گھر میں بنا سکتے ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ